سلام دین ایوبی شکریہ جناب اسپکر صاحب یہ ایک بہت بڑی اہم مسئلہ ہے علی محمد صاحب نے بھی بات کی اور اس سے پہلے یہاں پہ ایک ممبر نے بھی بات کی اِنَّ دِينَ اِنَّ اللَّهِ الْإِسْلَامِ دین اسلام ہے اور یہ مذہب اسلام کا نام ہے مذہب مطلب کیا اسلام اور یہاں ہر ایک کے جن میں ایک پتوہ ہے اور یہ مذہبی طبقہ کوئی ایسی چیز انہوں نے سمجھا ہے کہ یہ مذہبی طبقہ کوئی ایسی معمولی چیز ہے اور اس کی خلاف ہر ایک اٹھتے ہیں اور پتوہ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ دہشتگرد ابھی کل آپ نے لبے کو دہشتگرد قرار دی دیا اور کل جمعیت کو کر لو پھر سپاہ کو کر لو پھر اس کے کر لو اس طرح امریکہ جو سب سے دنیا میں بڑے گھنڈا ہے اور اس کے ساتھ ناٹو کے اور پوری طاقت کے ساتھ ایک مذہبی طبقے کے خلاف افغانستان میں لڑے بیس سال لڑے میں کیا نتیجہ نکلا اور یہ باتیں ایسے معمولی لینا ٹھیک ہے بالکل میں کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی عاشق کی رسول ہے آل امامت صاحب بھی عاشق کی رسول ہے لیکن یہ جو لوگ ہیں یہ ہزار ہے دو ہزار ہے دس ہزار ہے کتنے لوگ ہیں اور اس کے خلاف یہ عوام جو ہے یہ ملک بچوں کی طرح ہے اور آپ کے بچے اگر کوئی خدا نہ خستا میں تو سرارت بھی نہیں کہتا ہوں اس کا اپنا مسئلہ بھی ہے تو آپ نے مذاکرات کے ساتھ اس کے ساتھ بات کرنی ہے اور آپ نے جو وعدہ کیا ان کے ساتھ حکومت نے جو وعدہ کیا ان کے ساتھ کی وعدے میں کیا ہے کہ ہم نے آل امامت صاحب ابھی کہہ رہا ہے کہ ایوان کو بلائیں گے اور ایوان میں یہ مسئلہ رکھ دیں گے یہ وعدہ کب ہوا اور ایوان ابھی تک رکھا کیوں نہیں ہے تو یہ جو ابھی اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ بغاوت ہے جو بھی ہے اس غفلت کے وجہ سے ہے اور یہ غفلت اس پر ڈالنا یہ میرے خیال میں ظلم ہے جناب سپیکر صاحب مختصر میں یہ کہہ رہا ہوں ایسے باتیں کہ ہر ایک اس طرح اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ دہشتگرد کس نے بنایا تو آپ اس طرح یہ دہشتگرد دہشتگرد یہاں پہ اس اسمبلی میں بیٹے ہوئے لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کے امن کو تباہ کیا جنہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے اور اس سے برکے دہشتگرد یہ آپ کے بات جو میں ایکسپنج کرتا ہوں اس کو آپ نے جو کہا کہ یہاں بیٹی ہوئی لوگ ہیں یہ دہشتگرد ہے اس کو میں ایکسپنج کرتا ہوں اور یہاں بیٹی ہوئی لوگوں نے جو ابھی بلبائک میں دہشتگرد کا پتوالہ گئے آپ اس کو کیوں نہیں اسپنج کرتے ہو یہ اس نے ہاں اس کی کاروائی کو ایکسپنج کر سکتا ہوں ہاں اس کی کاروائی کو نہیں اس نے جو عبید دشتگرد کا پتوال لگایا ہے ان لوگوں پہ اس کو بھی ایکسپنج کر دے تو اس سے جو ملک جو ملک تباہ کرتے ہیں اس سے بڑھ کا دشتگرد تو نہیں ہو سکتا ہے ملکی امن کو تباہ کر دے ملکی امن و امان کو تباہ کر دے آپ سے میں پوچھتا ہوں یہ دشتگرد یہ کیا ہے جناب اسپکر ذرا سوچ سمجھ کے ہر ایک یہاں پہ بات کر لے اور یہ جو عوام اس طرح ملک کیوں وعدہ کرتے ہیں آپ ان کے ساتھ مذاکرات کیوں کرتے ہیں کس اعتماد پہ کیوں ہوتا ہے کس پہ اعتماد ہوتا ہے جب لبے کے لوگوں کو آپ نے جیل میں ڈالا کیوں ڈالتے ہیں تو مذاکرات کر لیں پھر یہی چیزے ہماری ملک میں اپنے پارٹی کے لیے جو ہم کرتے ہیں یہاں پہ ہم جو جلوس نکالتے ہیں یہی بربادی تباہی ہم نے یہاں پہ بیٹے لوگوں سب نے کیا ہے سب پاٹوی والوں نے کیا ہے یہاں پہ کیا ہوا اسٹیشن کو پولیس کو مرا سب کو مرا تو پھر وہ دشتگرد نہیں ہے یہ دشتگرد ہے تو یہ سپیکر صاحب اس طرح نہیں ہونے چاہے ہر عمل کا عرض عمل ہوتا ہے ہر عمل کے عرض عمل ہوتا ہے تو آپ ایک ملک ایک ملک کے حکمران ہیں سوچ سمجھ کے پیسلے کرنی چاہیے بغیر سوچ سمجھ کے پیسلے سے ہر عمل کا رج عمل ہوتا ہے یہ آپ پوری بھی نہیں کر سکتا ہے یہ ہزار نہیں ہے دو ہزار نہیں ہے لاکھ نہیں ہے یہ کروڑ لوگ یہ اس طرح نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموش پہ ہم سب سر خربان کرتے ہیں صرف موش ہے نہیں سباس ہے نہیں اور ہر یہ حملی صادق کرنا ہے شکریہ تینکیو جی میں ایک بات بتاؤں اس ہاؤس میں کوئی آدمی ایسا نہیں بیٹا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کی اوپر اپنی زندگی نہیں کروڑ کر سکتا ہم یہ دیکھیں میں سب سے ہاتھ اٹھا کے چاہ رہتا ہوں ہم سب عاشقی رسول ہیں ہم سب جو ہے نا ہمارے لیے اتنا جتنا مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آمارے لیے اس کے بارے میں ہم کوئی سیاست نہیں کر سکتے ہمارے میں نے پہلی بھی کہا تھا جی مخصن داور پلیز بہت شکریہ بہت شکریہ جنابی سپیکر صاحب مختصر جی پلیز نہیں جانا سپیکر بہت تفصیلی ہے بہت شکریہ جنابی سپیکر جس طرح آپ نے کہا شروع میں ہے کہ ہم سب عاشق کے رسول ہیں اس میں دوسری کوئی رائے ہے ہی نہیں لیکن افراد کو یا کسی فرد کو ہم یہ اختیار نہیں دے سکتے کہ وہ اپنے کسی بھی مطالبے کو بنوانے کے لیے تشدد پر اتر آئے یہ اختیار ہم کسی کو نہیں دے سکتے اور دوسری بات دوسری بات یہاں پر جو ذکر ہوا میں نے مجھ سے پہلا دونوں وہاں سے کس نے ذکر کیا میں کٹیگوری کے لیے یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ طالبان تے شدگرد تے طالبان تے شدگرد ہیں اور طالبان تے شدگرد رہیں گے ہم اس کو کسی طریقے میں سے مذہب کے ساتھ نہیں جوٹ سکتے جناب سکر مسئلہ ہمارا یہ دوسرا ہے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک ہی آگ سے بار بار کلنے کی کوشش کرتے ہیں یہاں پر یہ بات ہوئی کہ ہونی چاہیے یہ تحقیقات کی طالبان کو کس نے بنایا کیوں کر ہم نے قرائے کی جنگ لڑی افغانستان میں اور اس کے پھر کیا کونسیکوینسز تھے کیا ردعمل اس کا آیا اور پھر ہم نے کتنا سفر کیا اس ردعمل سے اس جنگ وہ جو کرائے کی جنگ ہم نے لڑی اس سے پھر ہم نے کیا بیسیت اسٹریٹ ہم نے کتنا سفر کیا ان تمام باتوں پر ہم نے ابھی تک کوشش ہی نہیں کی کہ ہم اس چیز کو سمجھ سکے اور اس چیز کی تحقیقات سکے بات آتی ہے ٹیل پی پر ذرا اس کی بھی تو تحقیقات کرے کہ ٹیل پی کس نے بنایا ہم کیوں کر یہ جو ابھی جسٹرز فائزیسہ صاحب سفر کر رہے ہیں ایک ریفرنس جس کا ہم وہ سامنا کر رہے ہیں وہ کیوں سامنا کر رہے ہیں وہ اس لیے کیونکہ وہ تہ تک پہنچ گئے تھے اور اس نے بتا دیا تھا کہ کون اس چیز میں ملوث ہے کس نے بنائی تھی یہ ٹیل پی دیکھیں جی سیاسی نظریات کا ہر ایک کف حق حاصل ہے اس ملکہین اور قانون کے مطابق لیکن لیکن پھر اس حد تک پہنچ جانا کہ آپ پھر دوسروں کی زندگی کو مفلوش کر دے پھر آپ دوسروں کی جو آپ پھر روڈ آف گوبن کر دے آپ پھر تشدد پر اتر آئے اس چیز کے کسی صورت پہ اجازت نہیں ہو نہیں شایی لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم معمولی سی سیاسی گینز کے لیے چوٹے موٹی پولیٹیکل ویسٹر انٹرس کے لیے ہم استعمال کرتے رہے ہیں ہم نے طالبان کو بھی استعمال کیا ہم نے افغانستان میں بھی اس کو استعمال کیا اور یہاں پر جب جس سر آبی بات کی کہ پارلیمنٹ میں بحث نہیں ہوتی پارلیمنٹ میں بحث نہیں ہوتی آپ بتائیں میں مختصر کر رہا ہوں آپ علیمان خان صاحب آپ کا پوائنٹ آگیا جی آپ کا پوائنٹ آگیا علیہ السلام جس جس قوک آپ قوک اس کو ریسپانڈ کریں قوک دیتا ہوں جس قویسٹر برانگی سر میں یہ کہنا چاہتا ہوں میں یہاں پہ ہم آرام سے گفتگو کر سکتے ہیں اگر میں براند چاہیں اگر میری بات اگر یہ سن لیں کیونکہ ان کی بات ہم سننے کیلئے تیار ہیں یہاں پہ لڑنے مرنے کیلئے کوئی نہیں آیا دیکھیں جو ختم نبوت کا ایشو ہے جو عشق رسول کا ایشو ہے اس پہ تو کوئی دور آئی نہیں ہے اس میں بھی کوئی دور آئی نہیں ہے کہ جو ہماری یہ دوست جو ٹی ایل پی کے جو ایک سیاسی جماعت تھی وہ نکلے وہ عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نکلے لیکن صرف ایشو یہ ہے کہ جب لائن آرڈر کا مسئلہ پیدا ہوا تو حکومت کو سخت اقدامات لینے پڑے باقی اس میں تو کوئی دور آئی نہیں ہے جو تیاریل پیک والے نکلے وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اشو میں نکلے اور ہم جو بات کرتے ہیں ہم بھی ایشو کی رسول میں بات کرتے ہیں لیکن یہاں پہ میں دوبارہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت نے کوئی ایسا فیصلہ خود نہیں کیا تھا اور دوسرا دیکھیں جب بھی کوئی آپ کی ملک کے کوئی سیاسی جماعت یا کچھ لوگ آتے ہیں حکومت ان سے بات کرتی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ کچھ لوگ آ کے بیٹھیں اور آپ ان پہ ان کو کرش کر دیں ان پہ کوئی ایکشن کر دیں جب زرداری صاحب کے حکومت تھی قادری صاحب آئے ان سے انہوں نے بات کی جب میاں صاحب کے حکومت تھی یہی لوگ ٹیل پی کے ہمارے دوست آئے انہوں نے ان سے بات کی انگیج کیا ہماری حکومت میں دو باری آئے ایک ٹائم پہ جناب شہریار خان آفریدی صاحب انٹیئر منسٹر تھے انہوں نے اپنے قادری صاحب کے تعاون سے ان سے انگیج کیا اور پرامن طریقے سے معاملہ حل ہوا دوسری بار جب یہ آئے ہیں تو انٹیئر منسٹر بریگیڈیر اجاز شاہ صاحب اور قادری صاحب نے پھر انگیج کیا یہ ہمارے پاکستانی ہیں ہمارے بھائی ہیں یہ کوئی دشمن نہیں ہے کوئی دہشتگر نہیں ہے جو ادھر آئے تھے ان سے بات ہوئی لیکن میں نے دوبارہ آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ بات وہاں پہ ہوتی ہے اور ہوتی رہتی ہے جہاں پہ کوئی آبات آپ کی سننے کے لیے تیار ہو ہم نے ان سے نیگوشیٹ کیا اور ان کو یہی بتایا گیا قادری صاحب کی طرف سے سات گھنٹیں ان کے ساتھ مستقل نیگوشیٹ کیا کہ ہم آپ کا معاہدہ پر لے آئیں گے کوئی ایسی بات نہیں ہے کوئی کسی کسی ظلم زبردستی کی بات نہیں ہے ہاں اس بات میں سب اگری ہیں پورا ایوان ایگری ہے کہ کوئی جتھے کوئی اجازت نہیں ہے کسی کوئی اجازت نہیں ہے کہ بزور طاقت بزور شمشیر یا کوئی پریشر ڈال کے حکومت وقت سے اپنا فیصلہ منا سکے آپ اپنی بات رکھیں حکومت اپنے معاملات دیکھیں گی اور اس کے بعد اس پہ جو مناسب ہوگا فیصلہ کرے گی دوبارہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان ہو زرداری صاحب ہو یا میاں صاحب ہو یا آپ ہو یا میں ہو یا کوئی بھی ہو کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ لوہ قلم تیرے ہیں یہ بات ہی ختم ہو گئی ہم سب ہم سکتا ہم سکتا ہے